موسیقی اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب جی امید کرتی ہوں ٹھیک ٹھاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے ہم بھی بلکل ٹھیک ٹھاک ہیں اور یہاں پر میں بھی کچن میں ہوں آج سنتے ہے میرا دل کیا کہ آج میں آپ لوگوں سے مارننگ ٹیوپنگ شیئر کرتی ہوں یہاں پر میں نے بہت ہٹی کٹی مولی لے لیا ٹھیک ہے آج میں بنانے والی مولی کے پراتھے اور مزے کی بات یہ ہے اس کی ریسیپی آلڈی میں نے اپنے چینل پر شیئر کی ہوئی ہے اور نیچے میں نے لینک کی بھی ڈسکرپشن میں دے دوں گی اگر آپ لوگوں نے نہیں دیکھی ان کیس اور شازی آنٹی نے بنائی تھی ہمارے گھر میں میں پاکستان میں تھی تو میں نے ان سے کہا تھا کہ ریسیپی ریکارٹ کہہ رہے اور بناتے ہیں تو کچھ کرنے ہو لگی ہوں اور میں لائف میں پہلی دفعہ مولی کے پراتھا بنانے لگی ہوں مجھے کوئی اندازہ نہیں ہے کہ کیسا بنے گا لیکن میں ان کی ہی ریسیپی سٹیپ بے سٹیپ فالو کرنے والی ہوں اسی لئے میں آپ لوگوں کے ساتھ ریسیپی کی ویڈیو نہیں شیئر کروں تو یہ ریسیپی کی ویڈیو آپ تو نیچے ڈسکرپشن میں لنک ہے تو اس میں دیکھ لینا ٹھیک ہے تو میرا ایمی دل کی ہے میں دل کا چولو گفشپ لگاتے ہیں ساتھ ساتھ کام کرتے ہیں کیا چل رہا ہے سب پی لائف میں مزے یہاں پہ تو کام ہی ہے یہ بھی نیا لے کر آئیوں میں پر زیادہ ہی تیز ہے جلدی آئی گئی ہے اس کو ملی اتنی یخ تھنڈی ہے فرچ سے نکال دیا تو ہاتھ چھنڈے برف ہو گئے ہیں ایک دو سبسکرپرز نے مجھے میرے پراتھے کی مطلب ویڈیو بنانے کا کھا تھا کہ آپ کس طرح پراتھا بناتی ہیں تو وہ بھی میرے مائن میں ہے don't worry انشاءاللہ وہ بھی میرے بنانا ہے اوی ہے ہے میری چاہے یہ ہے یہ ہوتا ہے میری چاہے کے ساتھ اور میرے ہزبند کہتے ہیں میں مومائل یوز کرتی بسے میں مومائل نہیں آپ لوگوں سے باتے کرتے ہیں اس میں آپ لوگوں کا کسور ہے میرا کسور نہیں ہے تو اس کو میں کرنے لگی ہوں اب کدو کش اٹھتے ہیے کام سٹارٹ ہو گئے ہیں اچھا یہ لو بائی یہ لو یہ پیڑا تو مارا ہوا دے تھیوں روک 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 یہ نہیں چھے نا ناو ناو تو سنتا ہی نایی ناو ناو والے دین تو یہ پیدا ہی نیو آتا بہت اچھی روٹی بن گئی ہے گوڈ یہ زیادہ ہیلپ کراتے ہو نا میری یہ ایک کام یہ گھنٹے کے بجا دو گھنٹے میں ختم ہوتا ہے اتنی ہیلپ واو یہاں پر اس کا بیٹھنا بھی میری روٹین کا حصہ ہے ایک روز یہ ہی ہوتا ہے جس میں پہ میں کوکنگ کر رہی ہوتا ہے چاہے وہ صبح ہو چاہے وہ رات ہو پر ہوتا یہ ہی ہے مجھ سے تو یہ پراتے کچھ ایسی بہن رہے ہیں شازی آنٹی اگر آپ میری ویڈیو دیکھ رہی ہیں تو پہلی دفع تو آپ سے بھی ایسی بنے ہوں گے میں بھی اگلی دفع زیادہ اچھے بنے لیکن ہم ٹیسٹ کریں گے میری ٹیسٹ زیادہ اچھا یہاں پر میں نے یہ جھٹ پٹ سی چٹنی بنائی ہے یعنی دہی تھی اور اس میں میں نے درائے مینڈ ڈالا چاٹ مسالہ، بلیک پپر، نمک، زیرہ اور اور ہاں فریج میں میرے پاس فریزر میں کٹے ہوئے تھے سلانٹر یعنی دھنیا وہ میں نے ڈال دیا تھا جلدی والی چٹنی میری اسی ہوتا ہے میں ادھر ہی بیٹھ کی کیونکہ مصطفہ بھی یہاں بیٹھا ہوا ہے نوالہ لینے لگی ہوں مولی تو اندر درمیان میں تھی چلو یہ بھی لے لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یا اللہ تیرا شکر یلو یلو مصطفہ کو بھی مولی کا پراتھا کھرا لی میں دونگی نا جانی کو بسم اللہ چلو خود کھاؤ اس کو خود کھانے کا بڑا شاک ہے اے ایشی یہاں پر ہسپنٹ جی کا کھانا پیک ہو گیا ابھی ان کا پراتھا بنا ہے ویسے میں ایلمنیم پول میں پراتھا پیک کرتی ہوں لیکن وہ ختم ہو گئی ہے تھوڑا سی فروٹس اور ساتھ میں چپنی سو یہ ہے جی میری بہت فینسی لائف یعنی کہ ناشتہ بنایا ناشتہ کیا اب جا رہے ہیں اپنے ہسپنٹ کے پاس ان کو ناشتہ کروانے کے لیے اور پھر گھر کے کام بغیرہ اکثر بروسریز میں ایسے کوئی چیز چاہیے ہو یا پھر اس طرح چھوٹے مٹے کام روز نکل ہی آتے ہیں تو گھر آتے آتے ہیں مجھے تو شام ہو جاتی ہے پھر شام کو وہی روٹین رات کا کھانا بناو اور بھی برطن سنکھ میں پڑے میں اور وہ واپس آکے دھونگی اور کھانا بہت کھانا بہت کچھوٹے ہیں اور جو آپ دیکھ رہے ہو وہ بیسا ہی ہو ہا کی ٹائم آپ کی لیلائیوں بنا کے سپیشل ابھی نا نا کرتے ہیں کچھ کس کا چٹنی بھی کھو لینا چٹنی شازی آنٹی کی ریسیپی کیا کہیں گے میں کہ شازی آنٹی ماننگی آتوان مزے کیا میں کہ پراتے دیوانی آنٹی چوکے لیکن اے جوڑا آنا چوکہ اچھا چوکہ کیا آتا کافی زیادہ اچھا اچھا تو مچ چلے شازی آنٹی چھاگ ہے مہربانی مصطفہ اس کسٹمر کی نکل اتاہ رہا ہے وہ جیسے جیسے دیکھ رہا ہوتا ہے نا تو وہ بھی اس طرح دیکھتا ہے مصطفہ مصطفہ اس کے ساتھ ہی ہے نہیں نہیں آپ کو نہیں نکالنا مصطفہ کم بیک مصطفہ کہنگے نے بندہ چھوڑا ہوئے مجھ میں نظر رکھنے کے لیے بس کر دا بس کر دا سان بھی لیں میرے حضورنڈ اپنا پیٹ چپایا ہوا یہ پیٹ جس میں بھی مولا کا آپ بس کر دا سانس ہٹکی ہوئی ہے تو کس نے کہا چھپائیں جو ہے وہ ہے ہمارا اپنا ہے اپنا مال جاتا ہے بات ختم آجا کسٹومر مائن کر جائے گا کہ یہ کیا میرے پیچھے پڑ گیا ہے جو وہ کر رہا ہے یہ بھی وہی کر رہا ہے مچتفہ یہ واپس اپنی جگہ پہ رکھو نا ہاں نیچے رکھو چلو شاب باش واپس آجا واپس آجا واپس آجا جب کسٹومرز جایا کہے نا اور سپیشل میں جو ویڈیو بنا رہی ہوں تو اپنا ماسک اتارا کہے رہے ہیں ہاں 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 یہ ہوئی لئے وقت کو آپ اور پاکتے ہیں آپ کی کہتے ہوئی مصطفہ تقریب د انہی شیئے مصطفہ صرفت صرف تقریب میں نے مصطفہ اسے کا نکنام یعنگ ہم اسہے کی نکم موسی موسی وہ ایجا کہتا ہے کم این کا نکنام موسی 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 یا میبھی گھنٹے سے زیادہ یہاں پر ٹائم گزارا ہوگا اور اب میں جا رہی ہوں جی ڈالر سٹور اس والے ڈالر ٹری پہ میں کبھی بھی نہیں آئی یہ نیا بنا ہے سو چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں یہ کیسا ہے سب سے فیوریٹ سیکشن میرا گارڈن ڈیکور والا اب ایسا اسم موسم اچھا ہو رہا ہے نا تو میں چیزیں پہ غیرہ دیکھ رہی ہوں پھر مائنڈ بنا رہی ہوں اپنا کہ میں نے کیا کرنا ہے اس زفا مطلب کہ بہت کچھ کرنا ہے انشاءاللہ اللہ مجھے حمد دے اور جو سوچا ہے ویسا ہو جائے آئی تینک یہ بھی نیا ہے تو ادھر کافی سی چیزیں آ رہے ہیں کیونکہ وہ جو پرانا والا ہے نا جہاں در میں جاتی ہوں وہ در بہت ساری چیزیں ہیں بہت فریائٹی ہے لیکن یہ ہے بہت بڑا یہ والا سٹور بہت ابھی آہستہ آہستہ فیلپ کریں گے کہ وہاں پہ تو چیزیں زمین پہ پڑی ہوئی ہوتی ہیں اتنا مطلب رش ہوتا ہے so we are done shopping at dollar tree میں یہاں پہ آئی کیوں تھی because I wanted to make a video on kitchen decor کیونکہ میں جو ہوں اپنے kitchen سے تنگ آ چکی ہوں یعنی کہ ایک ہی طرح last time میں نے cleaning بھی کی ہے لیکن مجھے مزہ نہیں آیا تو میں نے سوچا کہ چلو بھئی تھوڑا ڈیکور شکور کرتے ہیں آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کرتے ہیں dollar tree is very cheap and best for home decors I guess بہت ہی cheap ہے اور بہت ہی زبردست ہے دونوں لحاظ سے best ہے تو یہ بات ہے so ابھی ہم جاہ رہے ہیں جی خیر اور ڈیٹھ بجے میں گھر سے نگلی تھی اور پھر پانچ بجنے والے ہیں شام کے time گزرنے کا پتہ ہی نہیں چلتا اور پھر پتہ نہیں I don't know میں آج ہی ویڈیو شیوٹ کروں گی kitchen record کی یا کپ کروں گی ویسے وہ مجھے نہیں پتا جب بھی کی تو post ہو جائے گی انشاءاللہ تو یہاں پر درمیان میں ہے کینڈل ساتھ میں ہے وائٹیمن سی بریٹننگ مویسٹر مویسٹر کرین یہ میں نہیں کہوں گی بہت اچھا ہے برا یہ میں اس لیے یہاں پر رکھتی ہوں کہ میں جب برتند ہوتی ہوں یا بار بار کوئی برتند یا کچھ بھی کچھ بھی کچھ بھی کچھ میں تو جب میں ہاتھ دھونگ تو میرے ہاتھ بہت ڈرائی ہو جاتے تو فوراں سہی یہ میں نے کچھ میں رکھا ہے اور دیکھیں یہ ختم ہی ہونے والا ہے تو یہ تین چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہے napkin candle اور یہ یہ میں نے اس لیے یہاں پر رکھے میں جی کچھن آئیلینڈ پر اور وہاں پر کوکنگ بھی ہو رہی ہے اچھا شام کو میں بہت زیادہ بزی ہو گئی تھی کیونکہ میں دالر سٹور گئی تھی اور ابھی میں آپ کو کچھن بھی نہیں دکھا سکتی صرف یہ کینڈل دکھا دیتی ہوں کیونکہ تھوڑی بہت چینجز ہوئی ہیں کچھن میں تھوڑا ڈیکوریشن پیسز وغیرہ ایڈ ہوئے ہیں تھوڑا بہت لائکی ہے کیسے تھے کاؤنٹرز وغیرہ میں سیٹنگ وغیرہ چینج ہوئی ہے سو انشاءاللہ اس اگلی ویڈیو ہوگی وہ والی تو ابھی میں آپ کو بتاتی چلوں کہ رات کے بج رہے ہیں نوت بچ کے دس منٹ یاد آیا میں دروازہ کھول لوں میرے حسمن کہتے ہیں بس نو بجے دروازہ کھول دیا کرو ویکنڈ پر وہ نو بجے گیس ٹیشن کلوس کرتے ہیں تو تھوڑا سا کھولتے ہیں بلکہ سو چل گئے تو جی کیا بات میں کہہ رہی تھی ہاں اور یہاں پر میں بھی بنانے والی ہوں چنے آلوم آج تھوڑا سالن لیٹ ہو گیا تھا ویسے جب ہوں خیر آتے تو سالن پیار ہی ہوتا ہے لیکن کیونکہ میں بیزی تھی کچن ساف کرنے میں تھوڑا چنجز وغیرہ کر رہی تھی اور پانچ بجے آئے تھنک آپ لوگوں کو میں نے بتایا تھا میں گھر آئی تھی پتہ نہیں بتایا تھا یعنی بتایا تھا خیر جو بھی ہے تو گھر آئی تقریباً مصطفیٰ کو کھلایا وغیرہ ساتھ سے لے کے یا ساڑھے چھے سے لے کے آپ سمجھ لے کے میں بیزی تھی ساڑھے آٹھ تک پونے نو کل کے ہو گئے تھے ابھی میں نے دس پندرہ منٹ پہلی مسالہ تیار کرنا شروع کیا تو یہ سب کچھ تو ہو ہی جاتا ہے تو انشاءاللہ آگلی ویڈیو سی کی ہوگی تو بابا آگے گھر میں آئے 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 آپ نے ہی یہاں پہ ہگیاں ہو رہی ہیں لادیاں پاریاں ہو رہی ہیں دنگن کی تھکان اتار دیتی ہے آپ نے میرا کچن دیکھا ہے ٹھیک ہے ابھی میں یہ ویڈیو کچن والی اپلوڈ نہیں کری وہ اگلی ویڈیو ہوگی اچھا ہاں کیسا لگے لوگ کہیں ہمیں تھوڑی دکھا ہے ہوئی نا آج کلین ہے اور کل ہاں 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 تو تیار ہو جائیے ہلا گھلا ہلا 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 تو یہ میں نے تھوڑی سی لسی بنائی تھی ساتھ میں سیلید ہو گیا فرش فرش اور یہ ہے چینے آلو کا سالن اور اب نان گرم کر رہا ہے خان وہ بڑے مزے کے نان گرم کرتا ہے بٹری نان تو ہم اکثر اس کو ہی کہتے کیونکہ چندوں کے ساتھ نان بڑے مزے کی لگتے ہیں تو پھر ہم اس کو کہتے کہ آج تم نان گرم کرو پر مزے کا بٹر لگاؤ تو یہ ہو گئی میری آج کی ویڈیو اللہ حافظ